انہوں نے پی ایس ٹی کی دگری حاصل کی پچیس سال کی عمر میں انہوں نے اس شعبے کو جائن کیا لیکن اپنی تعلیم کو جاری رکھا بہت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب جو لوگ مجھے ڈاکٹر کے نام سے پکارتے ہیں بنیادی طور پر میرا جو تعلق ہے وہ گاؤں سے ہے مہکمی میں رہ کر ام اردو کیا اسی میں رہ کر میں نے ام فل کیا اور اسی مہکمی کی مربانی سے میں نے اب پی ایچ ٹی بھی مکمل کر لیا تو میں نے پھر رات کا جو ٹائم تھا وہ جوٹی کے لیے منتخب کیا فریچے چلان کر دے دیں جیدہ دل کردہ چلان کر دے دیں جیدہ دل نہیں کردہ چلان نہیں کر دیں ہماری سوچ جو ہے وہ منفی زیادہ ہے مصبت کام ہے یہ چار سو صفات جو آپ نے لکھے ہے اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے جی سالوں کی محنت ہے ہمیں محنت کی عادت نہیں ہے اور جو محنت ہے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے شرافت کا سعادت کا زمانہ آگیا محبت اور چاہت کا زمانہ آگیا ترقی اس قدر ہوئی زمانے میں کہ اب خط کا کتابت کا زمانہ آگیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میں اس بات کا والا مانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین آج میرے فریم میں موجود ہے ڈاکٹر رفیق راسک صاحب اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو آپ ان کو یونیفورم میں دیکھ رہے ہیں بیش تو لگے ہیں ڈاکٹر کا لیکن یہ انسپیکٹر آف ٹریفک وارڈن سیف سٹی پنجاب آتھارٹی کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک پوائنٹ ہے ایز انچارڈ وہاں پر ٹریفک وارڈن کے انچارڈ کے لاتے ہیں انسپیکٹر کا جو ہیں وہ انھیں ریکٹ کیا گیا ہے آج ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ایس ڈ کی ڈگری حاصل کی پچیس سال کی عمر میں انہوں نے اس شعبے کو جوائن کیا لیکن اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور آج وہ اپنے ہاتھ میں پی ایس جی کی ڈگری لیے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوائے بیٹھے ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کتنا مشکل تھا ڈیوٹی کو کرنا ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا اور ساتھ اپنی میریج لائف کو بھی کنٹیگیو رکھنا کیا تو ان سے جانتے ہیں میری ساتھ روئیے گا اسلام علیکم سر جی والف سام سر کیسے آپ جی یا آمداللہ آپ سنایت پیگہ سے اللہ کا کرم سر میں آپ کو انسپیکٹر بولوں یا دکٹر بولوں ہاں انسپیکٹر بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں یہی تو کیری کہ کہ ہم دونوں میں سب بولوں کی آپ میں آپ کو آپ مجھے ڈاکٹر کہے سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بول لیں گے مجھے زیادہ پوشی اگر میں اپنے کے ساتھ اسپیکٹر بولنگی پھر بھی مجھے خوشی ہے اچھا دکٹر صاحب کو بھی بتائیں کہ نام کے ساتھ دکٹر لگ گیا ہے اسپیکٹر بھی آپ فیلنگ کیسی ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب لوگ مجھے دکٹر کے نام سے پوکارتے ہیں اور یہاں پڑھتے ہیں کہ آپ دکٹر ہیں؟ جی میں دکٹر ہوں گا تو یعنی کہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے اس حوالے سے تو ان کو ایک تجسس ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو میری بھی خوشی کی حد نہیں رہتی ہے ان کو بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس عزاز سے نوازا ہے صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تنیم کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ نے اس شعبے کو بھی جاری دکھا اور ساتھ اپنی تنیم کو بھی مکمل کیا؟ بنیادی طور پر میرا جو تعلق ہے وہ گاؤں سے ہے مجھا شام کیم تو جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں وہ قدر مینٹی ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور تعلیم کا جو شوق ہے یہ مجھے بچپن سے تھا الحمدللہ جب تعلیم کے شعبے میں میں آیا ہوں تو اس وقت میں کافی بڑا تھا یعنی کہ چھوٹا نہیں تھا کم کم نو دس سال تو میری اس وقت ایج ہوگی جب میں تعلیم کے شعبہ میں آیا ہوں تو میں نے پھر نیمتی تھا دو دو کلاسز کر کے میٹرک تک پہنچا پھر ایفے کیا اور اس کے بعد گریجویشن کی اور جب میں در دو ازار چھے میں سیٹی ٹرافک پولیس میں تو اس وقت میں گریجویٹ تھا دو ہزار چھے میں آپ گریجویٹ تھے لینا آپ نے سیٹی ٹرافک پولیس کو جوئن کر لیا بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے محکمے میں رہ کر ایم اے کیا ایم اے اردو کیا اسی میں رہ کر میں نے ایم فل کیا اور اسی محکمے کی میربانی سے میں نے آپ پی ایچ ٹی پی مکمل کر لیا سبب جوہاری میں مکمل کر لیا محکمے کے ساتھ جڑے رہنا اور تعلیم جاری رکھنا دونوں چیزیں ٹائم مانگتی ہیں تو آپ نے ٹائم کو کیسے منیش کیا اور آپ کو محکمے نے کیسے سپورٹ کیا تعلیم ملازمت کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے انتہائی کٹھن کام ہے تو میں نے پھر رات کا جو ٹائم تھا وہ جوٹی کے لیے منتخب کیا تمام رات جوٹی کرتا تھا اور صبح کچھ دیر آ کر آرام کرنا گھر میں اور اس کے بعد پھر تعلیم والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا یعنی کہ لائبریریوں میں جانا مختلف اداروں میں جانا وہاں سے مواد کٹھا کر کے لانا اور پھر جب گھر آتا تھا تو جو ہے نا ان کو کمپیل کرنا یہ کمپیل بھی میں نے خود کیے میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کا کل احساس آب کا ایک لیپ ٹوپ تھا جی لیپ ٹوپ سے مجھے بہت محبت ہے ان سے کیونکہ اس کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا سر آپ نے دو ہزار تئیس میں جو ہے وہ اپنی پی ایس ڈ کی ڈگری کو کمپلیٹ کیا تو اوویسلی اب تو ماشاءاللہ سے آپ کے چار بچے بھی ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ تیسری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ ایک آپ کی ڈیوٹی دوسرا آپ کی سٹڈیز اور تیسرا آپ کا فیملی وہ بھی ٹائم مانگتے تو فیملی کا رسپونس کیسا تھا اگر آپ کی فیملی آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر آپ نہیں کر سکتے تلہیم والا جو سلسلہ ہے یہ آپ مکمل نہیں کر سکتے یہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو یہ ان کا ساتھ تھا میرے بچوں کا ساتھ تھا انہوں نے مشکل حالات میں بلکہ خود بھی رہے ایسے حالات میں اور میرا ساتھ دیا اور الحمدللہ پھر یہ ہے سر یہ تو بات ہوگی کہ آپ کی فیملی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اور آپ نے بڑی مشکت اور محنت کے بعد اس رتبے کو پایا ہے اس میں بڑا کردار ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا جب ہم باہر نکلتے ہیں جاپ کے لیے ہمارے جو اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ تانے بھی کستے ہیں کئی نہ کئی نیگٹیویٹی بھی آتی ہے تو کیا آپ کو بھی نیگٹیویٹی فیز کرنا پڑی ہے ہمارے معاشرے میں میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے پتہ نہیں ان چند سالوں میں تو بہت ہی زیادہ ہوگی ہے ایسا ہی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ منفی زیادہ ہے مصبت کام ہے بعض اگر میں نے تو تنقید کو اور جو لوگ جو منفی سوچ رکھتے تھے اس کو ایسے لیا کہ میں نے ان کو کر کے دکھانا ہے اور الحمدللہ میں نے پھر ان کو کر کے دکھایا جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے نام کے ساتھ دکٹر نہیں لگے گا آپ تو بیکار میں یہ لگے ہوئے ہیں آپ نے تعلیم کا کیا کرنا ہے وہی لوگ آج جب میرے انٹریوز دیکھتے ہیں میری شاعری دیکھتے ہیں میری کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کو رشکاتا ہے یہ تو بات ہوگی آپ کے ایسے کیا کریئر کی اگر بات کی جائے اب جو آپ انسپیکٹر ہے ٹرافک وارڈن کے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ یہ کتنی ٹاف ڈیوٹی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں بسیکلی اس یونیفورم کو دیکھتے ہیں تو میرے زہن میں یہی سوال آتے تھے جو میں نے ابھی تک سن رکھے ہیں کہ جی چلان ہو جاتا ہے فریچ چلان کر دے دیں جیدہ دل کردہ چلان کر دے دیں جیدہ دل نہیں کردہ چلان نہیں کر دیں کیا مشکلات ہیں آج کل گرمی کا اتنا شدت دور چل رہا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ ہائپر ہوا ہوتا ہے کیسے کنٹرول کیا جاتا سارے معاملات کو بسیکلی میں جانا چاہتی ہوں کہ آج کل کیا رول ہے اس کا یہ میں آپ کو بتاؤں ٹریفک کی ڈیوٹی یہ ابزرویشن ہے بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو ٹریفک کی ڈیوٹی ہے یہ مشکل ترین ڈیوٹی ہے دنیا کی دنیا کی مشکل ترین ڈیوٹی ہے دیکھیں یہ تو ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے صافیوں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے لائر سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے افسروں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے تو شروع شروع میں تو ہمیں یہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ساہستہ پھر ہم یوز ٹو ہو گئے اب ہم مینج کر لیتے ہیں دیکھیں شروع شروع میں ہم آئے تھے تو ہماری لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں بہت زیادہ بیسوں مباسہ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اب ہمیں بھی شعور آ گیا ہے اور ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈیوٹی کیسے کرنے اور اب ہم ڈیوٹی کر لیتے ہیں تو باقی رہی چلان والی بات تو چلان جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ ایک فن ہے آپ جس کا چلان کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایکنومکلی تو آپ اس کو بھی کر رہے ہیں اس کو تو غصہ آئے گا اس کو غصہ آئے گا یہ ایکسپیکٹڈ ہے لیکن آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کا اگر آپ اچھی افسر ہیں تو آپ جو ہے ناکلم کے ذریعے اس کو جو جرمانہ بنتا ہے وہ آپ اس کو دیں گے اور اسی طرح سے دینا بھی چاہیے اب جس کو بھی روکیں گے یہ ایک نہیں اس کی دس وائلیشن ہوں گی لیکن یہ تو افسران کی میر بانی ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یار ہم نے اس کو تمام وائلیشن میں تھوڑا چلان کرنا ہے اس کی جو میجر وائلیشن ہے جو کوئی ایک وائلیشن ہے اس میں وہ اس کو ٹکر دیتے ہیں میرا سیکنڈ لاسٹ آپ سے کوشٹن یہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ آج کل کے ڈیجیٹل ایرا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تمام پاکستانی شورٹ کٹ سونتے ہیں اور ہمارا ایک یہ بڑی ٹائٹل لائن بنچو کہ پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم سٹرونگ نہیں ہے آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے پی ایس دی تک آپ پہنچ کے ہیں تو آپ کو کہ لگتے ہیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اگر آپ کو کہنا پڑے اس کے اوپر ایک دو منٹ بولنا پڑے تو آپ کیا کہیں گے ایڈوکیشن سسٹم پر اگر ایڈوکیشن کی بات کریں تو باہر کے مقابلے میں ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جو ہے نہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں محنت کی عادت نہیں ہے اور جو محنت ہے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے بلکل ہے صحیح محنت میں عظمت ہے بلکل ہے الکاسف حبیب اللہ جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا بلکل ہے صحیح اور میں آپ کے سامنے ہوں اس کی زندہ مثال بلکل ہے صحیح تو شارٹ کٹ کی بجائے اب دیکھیں یہ تحقیق والا کام ہے جو میں نے اور مسلسل دو سال مسلسل اس پر کام کرنا پڑا اور پھر جا کر میں یہ چار سو صفات لکھ کر یہ سامنے لایا ہوں بلکل ہے صحیح چار سو صفات جو آپ نے لکھیا ہے اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ سنائے بھی ہمیں پھر ہم اجازت چاہیں گے ضرور میں ہے آپ کو زمانے کے حوالے سے جس میں رومان میں ہی کہہ سکتے ہیں شرافت کا سعادت کا زمانہ آگیا شرافت کا سعادت کا زمانہ آگیا محبت اور چاہت کا زمانہ آگیا محبت میں یہ شکوے اب نہیں چلتے محبت میں شکایت کا زمانہ آگیا ترقی اس قدر ہوئی زمانے میں کہ اب خط کا کتابت کا زمانہ آگیا گھرے ہوئے ہیں اب سوچوں کے محور میں لڑکپن کا شرارت کا زمانہ آگیا بلاتے تھے کبھی چائے پہ گھر میں وہ چائے اور چاہت کا زمانہ آگیا بناوٹ اور دوکھا عام حیراسک بناوٹ اور دوکھا عام حیراسک حقیقت اور صداقت کا زمانہ آگیا شرافت کا سعادت کا زمانہ آگیا محبت اور چاہت کا زمانہ آگیا ایکسر ریالیٹی یہ پوری گراؤنڈ ریالیٹی ہے آج کل کی جو پہلے چیزیں ہوا کرتی تھیں اب وہ اورگینک چیزیں رہی ہی نہیں ہیں میں خواہ وہ کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہو بہت شکریہ سر آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو جی میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میند اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے تو پھر مسلسل میند اس کے لئے ضروری ہے بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا ایک بار پھر جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رفیق راسک صاحب اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹرافک پولیس میں از این چارج از اینسپیکٹر سینئر ٹرافک وارڈل کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز کو سرانجام دیتے ہوئے انہوں نے پی ایس ٹی کی ڈگری حاصل کی اور اپنی جو ہے وہ تلیم سے جتنا ان کو جذبہ ہے پیشن ہے اس کو جو ہے وہ باہر نکالا اوبھارا اور انتینوں چیزوں کو اپنے فیملی کو اپنی ڈیوٹی کو از اپنے پیشن اپنی ڈیوٹیز کو جاری رکھا اور ایک مثال قائم کی ہے اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں جن کو اتنا پیشن ہوتا ہے آج کے ڈیوٹیل ایرہ میں اس کے بارے میں آپ کی کرائے ہیں اور اگر آپ کو ان کو سراہنے کا موقع ملئے تو آپ کن الفاظ کا استعمال کریں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ لگے بات